بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پرناہ چنل مسلمان پاکستان ویورز میں اسم سنگپورہ میں موجود ہوں چونگ شوالہ میں یہاں پر برگر اور شوارما کی ایک دکان ہے جو کہ ماشاءاللہ چار سالوں میں اتنی ترقی کر گئی ہے کہ پورے لور میں ان کے جیسا انڈے والا برگر کوئی بھی نہیں بنا سکتا آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر کتنا لوگوں کا رش ہے اور ان کی کتنی تعداد میں یہ ایک ٹائم پر برگر بناتے ہیں ویورز آج سے چند سال پہلے عزیز خان صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کتنی رونک ہے اسلام علیکم علیکم اسلام عزیز بھائی آپ نے بہت چھوٹے لیول پر یہ کام شروع کیا تھا جی بھائی تو آج ماشاءاللہ یہ پھولدار درخت بانے گیا انشاءاللہ یہ نا اللہ کے حکم سے کام ہوا اور یہ نا یہ میں نے جب یہ چونگ دیکھا آکے تو میں نے اپنے استاذ سے بات کی کہ یار میں نے یہاں پر کام شروع کرنا تو اس نے کہا یار یہاں پر یہ رش بہت ہوتا ہے روڑ کے اس کے وجہ سے نہ یہاں پر کام نہیں چلنا تو یہ میری قسمت میں تھا میرے استاذ نے کہا کہ رہنے دیں لیکن میں نے شروع کر دیا لیکن آج دیکھیں میرے استاذ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ آپ کی دکان سب سے زیادہ تو سب شگیردوں میں سے زیادہ آپ کی دکان چل رہی ہے یہ سب اللہ کے حکم سے عزیز خان صاحب آپ کی عمر بھی زیادہ نہیں لگ رہی ہے جی میری عمر ہے ستائی سال تو ماشاءاللہ ستائی سال میں اللہ نے آپ کو اتنی ترقی دی مجھے یہ بتائیں کہ آپ لازمی کوئی نہ کوئی نیکی کرتے ہیں جس کا یہ صلاح ہے ہاں ہے نیکی ہیں اسی ہیں جہاں سے متسوم لوگ ہیں جس سے میں تعاون کرتا ہوں آپ کی طرف سے اور اس کی وجہ سے اللہ مجھے یہ رزق عطا کرتے ہیں عزیز خان صاحب کا کہنا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہوں یعنی کہ میں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں جس کا صلاح مجھے یہ ملا ہے کہ میں یہاں پر کامیاب ہو گئے ہوں ان کا کہنا ہے کہ ان کے استاد نے ان سے کہا کہ یہاں کام شروع نہ کرنا تمہارا کام نہیں چلے گا لیکن جب انہوں نے یہاں کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو چار چاند لگا دیئے عزیز خان صاحب میں نے دیکھا ہے کہ پورے لاہور میں اس ٹائم کسی کے پاس اتنا رائش نہیں ہے جتنا ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے جی یہ سب جونسا اچھیا میار ہے میرا اور اچھا چیز بناتا ہوں میں گاگ بھی پسند کرتے اور میرا خلاق اور جونسی بات ہے وہ ماشاءاللہ اچھی ہے عزیز خان صاحب اس کو لپیٹا برگر گیتے ہیں اسے ڈبل انڈ اپ برگر گیتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت ایک سو تیس روپے اور جو باقی چیزیں ان کی کیا قیمت ہے اس کی قیمت یہ ریڈ لیشٹ پہ لکھی ہے اکثر مجھے یاد نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو تیس روپے میں آپ کو اتنا کلاس کا برگر مل رہا ہے جیسا کہ پورے لاہور میں ایسا برگر موجود نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب آپ مناسب پیسوں میں اچھی چیز دیں گے تو تب ہی آپ کے پاس راشت پڑے گا ویورز ہمارے ساتھ عزیز خان برگر والے کے کلائنٹ موجود ہے جب انہوں نے پان سال پہلے دوپان شروع کی دی تب کہ یہ کلائنٹ یہاں پر آ رہے ہیں اسلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ صاحب میرا نام تلخا 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 بھائی یہاں پر بڑا راش پڑا ہے عزیز خان برگر پہ ماشاءاللہ یہ سینکڑو برگر ایک ٹائم پہ لگا رہے ہیں تو کیا وجہ ہے اس راشت کی آپ تو بڑے پرانیاں ہیں سارے ان کا ٹیسٹ ان کا ٹیسٹ آپ سے ڈیفرنٹ ہے دوسرا ان کی بڑی ہے آپ جتنے پیسے دے رہے ہو آپ کی ویلیو پوری ہوتی ہے اچھا اچھا یعنی کہ ایک بندہ ایک برگر کھا لے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ سین نہیں ہے یہاں پہ آپ نے ایک سو بیس کا برگر لیا کھانے کے بعد آپ کو دوبارہ بھی دل کرے گا نہیں ایک برگر آپ کے لیے بہت ہے سارے سارے برگر جنہوں نے بہت بڑی بات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ جتنے پیسے لے رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو فوڈ بھی سپیٹھائی دے رہے ہیں یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے پیسے زیادہ لیتے ہیں فوڈ کا ہم دیتے ہیں سار یہی دو بجہ ہے ان کا ہاتھ گل ہے اور برگر آپ کے سامنے دیکھ لیں رش سار ان کی اور بھی پرانچیں ہیں جی سار ان کی ایک مناوہ میں ہے ایک ہربنسپورا میں ہے یہ ہے اور آگے مزید ان کے دو پروجیکٹس ہیں یہ جو برگر نے لگوایا ہے اس کا نام ہے پھول برگر اس کو کلوز کرویا ہے یہ دیکھیں یہ پھول برگر نے لگایا ہے اس کے کلوز کا یہ پھول برگر ہے ڈبل ڈے کے بغیر وہ سو روپے میں ہے یہ ون ٹوئنٹی میں ہے یہ مصاب مناسب ہے مناسب ہے بالکل ان کے برگر میں ٹیسٹ ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر اتنا رش لگا ہوا ہے اور ویورز یہ ایک ٹائم پر تقریباً پچاس سے ساڑ برگر لگاتے ہیں اور اس طرح سے یہ روٹین چلتی جاتی ہے ماشاءاللہ ہزاروں برگر یہ روز کے لگاتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر پتھان بھائی مجود ہے اور اس ہوتل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ہوتل خان بھائیوں کا ہے جو کہ پکون ہے اسلام علیکم سلام سر کیا نام ہے آپ کا انام الرحمن انام الرحمن آپ ہم یہ اس برگر کے بارے بتائیں ماشاءاللہ بڑا راش لگا ہے کیا خاصیت ہے اس میں بس میں میار کی باز میار بہت اچھا ہے ہمارا اس لیے یہاں کیا فرائیٹی ہوتی ہے اب با ہمارے پاس شامی برگر ہوتا ہے چکن برگر شوارما زنگر برگر پراتھا رول زنگر پراتھا رول سب کچھ ہوتا ہے آپ کی یہ دکان کتنی پرانی ہے یہ چار سال پرانی دکان ہے چار سال میں ماشاءاللہ اتنی کرتر کی کیسے سر بس یہ اچھی پردیشن اچھی اخلاق اچھی چیز میار اچھی استعمال کرتے ہیں اس لیے یہ جو برگر آپ بناتے ہیں یہ کس طرح سے بناتے ہیں یہ برگر ہم پہلے بند گرم کرتے ہیں اس کے بعد ٹکی رکھتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں اٹکی لگاتے ہیں انڈا لگا کے اس کو فرائی کرتے ہیں سر یہ جو پتھان بھائی ہیں میں نے تو فرس ٹائم دیکھا کہ وہ اس کا جنگ کا کام کرے ہیں جنگ فوڑ کا پتھان بھائی تو دوسرے کام کرتے ہیں وہ بریانی بڑے گوش کا سالان وغیرہ بڑے گوش کی بریانی وغیرہ بس یہ ہماری کیا کہتے ہیں خاندھان جو ان سے بڑے ہے وہ بھی یہی کام کرتے آرہے ہیں اس لیے یہ کام کیا کہتے ہیں ہمیں شروع کیا ہے آپ کا جو یہ بند ہے اس کا بھی سائز بڑھا ہے یہ کون سی کمزی کا لیتے ہیں یہ راجہ کمپنی ہے بہت مشہور ہے ان کی پانچ چھے برانچیں ہیں تو یہ ان کا بند ہے ماشاءاللہ بہت اچھا میٹھا بند ہے اس کا سائز آم بند سے بڑھا ہے آم بند سے بڑھا ہے السلام علیکم آپ بھی پتھان ہے یہ ہوتل بھی پتھانوں کا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں برگر کے ٹیسٹ کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے ابھی بھی سٹوڈنٹس کے رہے تھے میں دو سے عزیز قریب میرے پاس بیٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا یار کڑائی کھاتے ہیں تو میں نے ان کو کہا نہیں یار یہی پیانا ہے اور یہی پی برگر کھانا ہے میں نے تو ان لوگوں نے ڈاکہ بھی آنے ہیں ان لوگوں نے بریانی کھائی فل تو میں ان کے ویٹنگ کر رہا تھا تو ان کے لئے ابھی میں آرڈر کر رہا ہوں برگر جو بہت ہی لذیز ہے آپ کیا کہتے ہیں جن لہوریوں نے ابھی تک یہ برگر ٹرائے نہیں کیا وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ یہاں ہیں یار وہ ٹرائے کریں اسے کیونکہ یہ لو بجٹ میں آپ کو مل رہا ہے اور اس میں جو انگریڈنٹس ہیں وہ بہت پیوری یوز ہوئے ہیں صحیح صحیح جی جی اپنے پاس عزیز برگر والے کے ایک اور اور کلائنٹ یہاں میں بہت جائے سر کیا کہتے ہیں برگر کے بارے میں سر ان کا اتنا برگر اچھا ہے کہ ہم ہر دوار کھانے آتے ہیں ان کی ہری جٹنی جو ہے نا وہ لا جواب ہے تو یہ کتنے قسم کی سوچ دیتے سار یہ تین قسم کی دیتے ہیں تین قسم کی ایک میونیز ایک کیچے پر ایک ہری جٹنی ہوتے ہیں جو ان کی ہری جٹنی وہ لا جواب ہے سر یہاں سنگ پر میں اور بھی دکانے ہیں برگر کی اور بھی ہیں تقریباً ہم یہاں سے نہیں ہمارا گھر اتنی دور پاس نہیں ہے دور ہے ہم جہاں چاہ میرا دو بھی گھر چاہتے ہیں کسی لئے میں اس لاکے کا ٹیسٹ آپ کو لاہور میں اور کہیں ملتا ہے اس کے برگر جیسا تقریباً ملتا تو ہے لیکن یہ کام پیسو میں اچھی چیز کام پیسو میں اچھی چیز اچھی چیز بھائی جن آپ کے یہاں پر برگر بھائی دکان پر بڑا راش پڑا ہویا ہے تو آپ مجھے یہ بتھائیں کہ باقیوں کی دکان پر بھی ایسے راش پڑ کوئی ان کو میسیج دیں کوئی ان کو مشورہ دیں یہ نصیب کی بات ہے تیسٹ کی بھی بات ہے کام پیسو میں اچھا برگر دے رہے یہ بات بھی تو ہے یہ بھی یہ کشامی برگر کا ریٹس اور پیاد دبل انڈک ایک سو تیس آپ کی ٹائمنگ کیا یہاں کی ٹائمنگ دوپہر کو تین بجے سملا شٹارٹ ہو جاتا صبح پانچ بے دکھر دوپہر تین بجے سے لے صبح پانچ بے تک ہے بھائی آپ کوئی اپنی سیکرٹ شیئر کرنا چاہتے ہو کم پیسو میں کوئی بھی چیز دو رش یہاں پر لازمی آئیے گا آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پر ماشاءاللہ سے کتنا رش ہے تو اگر آپ کے پاس بھی موٹیویشنل ویڈیو یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ مجود ہے تو آپ مارے اس دیئے گئن اگر مسلمن پاکستان پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنے ہوش علی خان کو جال دیجئے گا کیمرو مین اس ساتھ